موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام میرا نام زفر ہے ماتنے سے بولنا ہوں جی زفر بھائی مجھے تقریبا تیس پتیس سال ہو گئے مجھے پتا چلا کیونکہ میں درد ہوتا تھا مجھے پتا چلا کہ میرے کبنی میں ایک سسٹ ہے مجھے پتا چلا کہ یہ کبھی سوطل ہوتی ہے لوگوں اکثر ہوتی ہے تو پسکتا نہیں ہے مجھے درد رہتا تھا ہلکہ ہلکہ کبھی کبھی نام زفر اس کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ مجھے پتا چلا کہ جوڑوں میں درد شروع ہوا پہلے بائیں دان میں جوڑوں میں درد جوڑوں میں درد مجھے پتا چلا کبھی جوڑوں میں درد دوکٹروں میں درد ان کے ساتھ مجھے پتا چلا خیلے پتا چلا جوڑوں میں درد بائیں درد آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے زفر بھائی عمر کتنی ہے آپ کی ففٹی ون ہے اچھا آپ پرگام دیکھیں میں سمجھ گیا اصل میں یورک ایسید ہی کی وجہ سے ساری پرابلم آ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسید آپ کا کیسے کم ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یورک ایسید کی پرابلم ہے دیکھیں یورک ایسید جو ہے اس ملک کے اندر خاص طور پر ہماری ایکسسائز نہیں ہے ہمارے جسم کا پسینہ ہمارے مسام بد ہوتے ہیں پسینہ نہیں آتا اور جب پسینہ بھی نہیں آتا ہم کیا کھا رہے ہیں ریڈ میٹ کھا رہے ہیں ہم فش کھا رہے ہیں ہم انڈے کھا رہے ہیں ہم باقی جتنی جنگ فوڈ کھا رہے ہیں ساری چیزیں کھا رہے ہیں اب پسینہ بھی نہیں آ رہا جسم کے مسام بھی بنے تو اب یہ اندر اندر یورک ایسٹ جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتا ہے یا تو ہڑیوں میں اثر دکھا دیتا ہے یا میدے پیسر دکھا دیتا ہے یا کٹنی پیسر دکھا دیتا ہے کہیں نہ کہیں یورک ایسٹ جو ہے اپنے اثرات دکھا دیتا ہے یورک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے جن کو بھی یورک ایسٹ ہے ایک تو جب یورک ایسٹ بڑھ جائے تو جیسے گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے اکثروں کو تو یورک ایسر کی اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ایک تو یہ کہ رات کو مولی جو ہے مولی جو ہے رات کو نیمبو جو ہے اس کو کاٹ کے پھاڑیاں پھاڑیاں کر لیں اور اس پر نیمبو ڈالیں صبح نہار یہ مولی کھائیں یہ آپ کے نیمبو علی یہ مولی ہے یہ آپ کے یورک ایسر کو کم کرے گی دوسرا کام جن کا یورک ایسر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے دوسرا یہ کریں کہ رات کو میتھی دانہ گھیلہ کریں اور صبح جو ہے میتھی دانہ دو کھانے کے چمچے گھیلے کر لیں اور صبح جو ہے وہ میتھی دانہ بھی کھالیں اور میتھی دانے کی اثرات جو ہے کم سے کم بھی 40 ڈیز کے بعد آپ کو صحیح طور پر سامنے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں جتنا ہو سکے یعنی کہ کم سے کم بھی آپ جو ہے پودینے کا کاوا پودینے کے اندر جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے کولنجی کا تیل لال دیں اسے استعمال کریں اور لال میٹ یہ چھوڑ دیں پروٹین والی جتنی چیزیں ان کو چھوڑ دیں انڈا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یورک ایسٹ کی تکلیف کو دور کر دیں گے اور اگر یورک ایسٹ ابھی بڑھنا شروع ہوا ہے تو اس کی ایکسسائز کریں پسینہ جسم میں جتنا نکلے گا تو انشاءاللہ یورک ایسٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی اور خاص طور پر اگر پاکستان جا سکتے ہیں یا کسی گرم کا ٹری کے اندر وہاں جا کر خوب پسینہ لیں تو انشاءاللہ آپ کے تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی سبحانہ اللہ دیکھیں پسینہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے